اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالب علم کن امیدیو دین تنگاو ما خدا نار سامان فغرینو کسی حدو سلامت دک دک نتیز کلاس شروع بید لسن نمبر ٹویل تی باروان سبغی نتیز فسٹ پارٹ پزس پین دیری نتیز سکر پارٹ پیکن شروع بید مطلق پانی دیری نتیزی کا ندے مطلق پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم مطلق پانی سے ہر وہ چیز پاک ہو سکتی ہے جو کسی نجاست کے لگنے سے نجس ہو گئی ہو غضو اور غسل مطلق پانی ہی سے ہو سکتا ہے مضاف پانی مضاف پانی مثلا شربت چائی اور کالڈرنگ وغیرہ سے نوزو ہو سکتا ہے اور نا غسل اور نا اس سے کوئی چیز پاک ہو سکتی ہے دیکھنا آتا چھ جو تیرہوان سباغی کا پیش نمبر ٹو ونڈی ون تیرہوان سباغی ٹاپک پدوک پیشاب پیشاب پاخانہ کے آداب قبل کی طرف مو یا پیٹ کر کے پیشاب یا پاخانہ کرنا حرام ہے پیشاب کی طہارت پانی کے علاوہ کسی چیز سے نہیں ہو سکتی پیشاب کے بعد ٹیشو پہ پھر کپڑے یا ڈیلے وغیرہ سے پہنچنا پہنچنا یعنی پھئے یتبو کافی نہیں ہے بلکہ پانی سے پاک کرنا ضروری ہے پیشاب یا پاخانہ کرتے وقت لوگوں سے اپنی شرمگاہ کو چھپانا ضروری ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بہت بری بات ہے ہمارے اماموں نے علیہ السلام نے ایسا کرنے سے سختی کے ساتھ روکا ہے ٹولٹ میں جاتے وقت پہلا بایاں پہ رکھنا چاہیے اور نکلتے وقت دایاں پہ رکھنا چاہیے آپ دس بایے ہاتھ سے کرنا چاہیے دایاں ہاتھ اللہ نے کھانا کھانے کے لیے بنایا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ